اسلام علیکم سیانت پاس آج کی لیکچر میں ہم ہسٹری کا باب نمبر تین مغلیہ سلطنت کے معاشرتی اور ثقافتی حالات اس کا تفصیلی سوال نمبر ساتھ بو کریں گے مغلیہ سلطنت کے مرکزی نظام حکومت کی وضاحت کریں تو اس کا مغلوں کا نظام حکومت میں جو مرکزی نظام حکومت ہے آج ہم اس کی وضاحت کریں گے تو یہ آپ کا لانگ کیسٹین کافی لمبا ہے تو اس کو ہم ہاف آج کی لیکچر میں کریں گے ہاف انشاءاللہ ہم نیکس لیکچر میں کر لیں گے تو اس کے اس کو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے کتنے پوائنٹ ہیں تو اس کے پوائنٹ ہیں ہمارے پاس بارہ اس کے بارہ پوائنٹ ہیں تو اس میں چھے ہم آج کریں گے اور چھے انشاءاللہ ہم نیکس لیکچر میں کر لیں گے تو جو پہل چھے پوائنٹ ہے وہ ہم کرتے ہیں کہ مغلیہ سلطنت کے مرکزی نظام حکومت کی تفصیل زائل میں دی گئی ہے پہلا بادشاہ مغلوں کے نظام حکومت میں بادشاہ کو مرکزی حصیت حاصل دی اور وہ اقتعار کا سرچشمہ سمجھا جاتا تھا وہ لا محدود اقتعارات کا مالک تھا اس کے موں سے نکلے ہوئے الفاظ قانون کا درجہ رکھتے تھے مغل حکمران بادشاہت کو اتیہ الہی سمجھتے تھے جمعے کے خطبے میں بادشاہ کا نام پڑھا جاتا تھا اور سکھوں پر اس کا نام لکھا جاتا تھا یہ اس کے ازاد اور خودمختار ہونے کی علامت سمجھا جاتا تھا اس کے بعد بادشاہ کے فرائز میں رہایا کہ حفاظت ملک میں قیام عمد ان کی فاظت دلتو انصاف مظلوموں کی دادرسی ملک کا دفعہ اور امور سلطنت کی نقرانی وغیرہ شامل تھے مختلی فہدے داروں کا تقرر اور تندلی بھی اس کے ہاتھ میں تھی نیکسٹ ہمارے پاس ہے وکیل سلطنت وکیل سلطنت کو بادشاہ کا نائب سمجھا جاتا تھا اسے امور حکومت کے تمام اقتعارات حاصل تھے وہ ملک کے سیاہ و سفید کا مالک تھا وہ مصلاف باج کے سپہ سلار اور وزیراعظم بھی تھا اس لئے اس کے اقتعارات لا محدود تھے ہمائیوں کی بے وقت موت کے وقت اکبر بھی بچہ ہی تھا اس لئے بیرم خان کو وکیل سلطنت منا کا تمام امور سلطنت اس کے سپورٹ کر دے گئے بیرم خان کے بعد مہنم خان مرزا عزیز اور آصف جاہ بھی وکیل سلطنت کے منصب پر فائز رہے اس کے بعد تھرڈ ہے کہ وزیر تو وزیر کے لفظی معنی بوجھ اٹھانے والے کی ہیں وہ ہوچوں کے بادشاق کی بہت سی ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لیتا تھا اس لئے اسے وزیر کہتے تھے با اقتیار وزیر حکومت کا تمام کام سنبھال لیتا تھا مغلوں کے اہد میں ابو الفضل، آصف جا، علامہ سعدلہ اور عصد خان جیسے بڑے با اقتیار اور قابل وزیر ہو گزرے ہیں نیکسٹ ہے دیوان مغلوں کے مرکزی نظام حکومت میں دیوان کو بڑی اہمیت حاصل تھی وزیراعظم کے بعد دوسری کا مقام تھا وہ حکومت کی تمام آمدنی اور اخلاجات کا حساب رکھتا تھا موجودہ اصلاح میں وہ وزیر اخزانہ بلکہ اس سے زیادہ با اقتیار تھا وہ بادشاہ کو مالی مور میں مشورے دیتا ہے انتظامیہ مالیہ کی اصلاح کرتا اور حکومت کی آمنی کو یقینی بناتا تھا اس کی مرضی کے بغیر کوئی رقم خرش نہیں ہو سکتی تھی نیکسٹ ہے پانچ میر بخشی تو اس میں کہ اکبر نے وکیر سلطنت کے اختیارات کام کرنے کی گھر سے میر بخشی کا عوضہ قائم کیا تھا وہ فوجی محکمی کا سربراہ تھا فوجیوں کو تنخواہ ادا کرنا فوج بھٹی کرنا فوجیوں کو بادشاہ کے سامنے معاینے کے لیے پیش کرنا اس کی ذمہ داری تھی جو فوجی صوبوں سے دردار الحکومت آتے انہیں بادشاہ کی خدمت میں پیش کرنا بھی اس کے فرائز میں شامل تھا صوبوں سے جو خبر نامی آتے ہیں میر بخشی یا بادشاہ کے ملاحظہ کے لیے پیش کرتا تھا اسے بادشاہ کا قرب حاصل تھا جب کبھی بادشاہ دورے پر نکلتا تو میر بخشی اس کے اہم رکاب ہوتا تھا اس شاہی محل کی حفاظت کے لیے دستوں کی تائنہ اٹیبز کی ذمہ داری تھی وہ تمام فوجی محمد کا نگران ہوا کرتا تھا نیکسٹ ہے میرے سمان میرے سمان کا عوضہ انتظامی نویت کا تھا سرکاری کارخانوں کی دیکھ بال مالی حساب کتاب رکھنا اور گواہ داموں کی نگرانی وغیرہ اس کی ذمہ داری تھی تحویل دار کی نگرانی میں خزانہ اور سٹورز ہوا کرتے تھے ہوا کرتے تھے میر سمان کے اتماع تحت داروگے مختلف شوبوں کے نگران تھے وہ کاریگروں سے کام لیتے اور ان کے کام کی نگرانی کیا کرتے تھے تو یہ آپ کا ہاف بن جاتا ہے اسے آپ بہت اچھے سے یاد کیجئے گا اپنی نوٹ بک پر نوٹ کیجئے گا نیکسٹریس کا ہاف پارٹ رہ گیا وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے تھانکیو اللہ حافظ